جی ہلو گوڈ ڈیوننگ تو ایوری ون میں ہوں فخر یسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فیت فخر آج کی ڈیبیٹ میں یقیناً بات ہوگی آپ کو نظر آ رہی ہیں جنرل اسٹرام اسلام آباد آرزو کازمی آرزو کازمی آرزو جائننگ می آرزو شو اور آرزو آپ نے جائن کے بہت شکریہ لیکن اس وقت کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں اگر ہم بات کریں اسلام آباد کے حوالے سے تو بہت زیادہ گرمہ گرمی چل رہی ہے پوائیسی کی کانفرنسے ریپبلک ڈیا پاکستان ایٹ ونٹی ترڈ آف مارچ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ اپ نو کانفیڈنس اور عمران خان کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی حالت کا بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے الیکٹونک میڈیا پرنٹ میڈیا جہاں پہ بھی دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے آرزو کیونکہ اسلام آباد میں موجود ہیں آئیم آؤٹ فرم ڈیٹ سیٹی رائٹ ناؤ تو پوچھن گے ان سے کہ کیا گبرار ہیں خان صاحب کی نہیں اب مطلب گبرانا شروع کیا ہے یا ویسے ہی مطلب چیخ و پکار ہو رہی اور ان کے جو آہ لوگ ہیں آہ اردگرد ان کے ساتھ موجود لوگ ہیں آہ جسے شہباز گل ہیں دوسرے تیسرے ہیں آہ تو وہ لوگ آہ کیا کر رہے ہیں آہ اس حوالے سے ہماری آہ یقیناً آہ ان سے بات ہوگی آہ آرزو کین یو ہیر می جی جی بلکل آہ بلکل اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے آپ نے نام لیے جی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی آرزو کین یو ہیر می جی جی بلکل آپ کے آواز آ رہی ہے مجھے میں سن پا رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی کیا سچوئیشن چل رہے اسلام آباد میں اور عمران خان صاحب نے گھبرانا چورو کیا یا بس صرف عوام کے اوپر ٹائٹ کیا ہوا اس کروز دن با دن مزید ٹائٹ کر رہے ہیں نہیں بالکل آپ کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تھوڑے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے تھے شہباز گل وغیرہ کا نام لے رہے تھے تو عمران خان سے بھی زیادہ شہباز گل اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جسے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ عجیب قسم کے ٹکے ٹکے کے جو انہوں نے بھڑتی کیے ہوئے ہیں خان صاحب نے اپنے ایز ایز سپیشل اسسٹینٹ کر کے وہ زیادہ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ٹاک شوز میں گالم گلوش تک پہنچ چکے ہیں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور نہ صرف دوسری پارٹی والوں کو بلکہ اپنی پارٹی کے میمبرز کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خان صاحب اور دوسری طرف ان کی پارٹی کے لوگ کچھ عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک دو لوگوں کو میں نے سنا جو ٹاک شوز میں آئے کا جو تھے ان کو میں نے دیکھا تو کہتے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی گیا نہیں ہے اور ابھی تو یہ بات کلیر ہی نہیں ہوئی ہے کہ لوگ چلے گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا ان کو کونسی ثبوت چاہیے اس لیے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ ہم چلے گئے ہیں ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں کہ ہم چلے گئے ہیں عمران خان یعنی پرائی منسٹر کہنا چاہیے بچارے تھوڑے دن کے لیے رہے لیکن ہے تو پرائی منسٹر رہے گئے تو پرائی منسٹر عمران خان جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ باپ کی طرح ہوں ملک کے اس وقت ظاہر از اپرائی منسٹر اور جو لوگ چلے گئے واپس آجیں میں معاف کر دوں گا اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کچھ کنفرمی نہیں ہے کہ چلے بھی گئے کہ نہیں چلے گئے اور نہ صرف یہ کہ اپنے چینلز پہ بیٹھ کے ڈھٹائی کے ساتھ یہ بول رہے ہیں بلکہ باہر کے چینلز پہ بیٹھ کے بھی جھوٹ جو ہے فرارٹے سے بول رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو خانسہ بھی ساری آفرز کیوں کر رہے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں اپنی کہیوی بات کو ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم پیسہ لے کے واپس نہیں لائیں گے تو پیسہ دے کے واپس اگر کسی نے آنا ہوتا تو انہوں نے کیا سمجھا ہے جو لوگ گئے ہیں جیسے نور عالم خان صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پوری پارلیمنٹ کو خرید سکتے ہیں اب ان کو کیا ان کا پیسہ چاہیے ہوگا جن کے پاس پہلے ہی اتنا پیسہ ہے جو جو اتنا پیسہ خرچ کر کے پارلیمنٹ تک آئے ہیں تو انہیں کیا لگ رہے کہ ان کے پیسے لے کے وہ واپس آ جائیں گے ان کے پاس ارزو اصل میں یہ بچارے خود جو بڑے نادیدے قسم کے لوگ کہا جاتا ہے جو ہے اردگرد کے اور جا مطلب عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں واقعی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوا ان کو نہ مطلب وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا برادری سسٹم گاؤں خاندان کمبہ یہ سایر چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان بچاروں نے کیا دیکھا ہوا ہے حقیقت میں بتا دوں اسلامباد میں رہ کے اور یا کسی بڑے شہر میں رہ کے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیا سسٹم کیا ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ نورالم خان صاحب وہ آدمی ہے جو اس نے دوہزار تیرہ میں ان سے سو اختلاف صحیح کبھی کبار ان سے رابطہ ہوتا اور بڑی اچھے طریقے سے ایک مطلب ملنے والے اور ملنسار آدمی ہیں تو ان کو جو میں توڑا بہت جانتا ہوں آپ کو میں بتا دوں کم از کم پچیس سو سے تین ہزار ایکڑ زمین اس وقت مین پشاور سٹی میں ان کے پاس موجود ہے اور جسے کہتے ہیں کہ سب سے رچس پارلیمنٹیرین دوہزار تیرہ میں ڈکریئر ہوئے تھے تو ان کی کیا اوقات ہے یار یہ پندرہ کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کی کیونکہ ان کی ان کی بیچاروں کی قیمت اس سے بھی بہت کم ہے آپ نے ذکر کیا تو یہ اس لیے نورالم خان جیسے لوگ اور کچھ اور لوگ ہیں جو ٹھیک ہے یار آپ ان سے اختلاف کر سکتے کہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے میں گئی وہ آپ کر سکتے لیکن ہر کسی کو آپ پیسوں کے ساتھ نہیں توڑ سکتے خان صاحب کی خود کی آئیسیت اور یہ شہباز گیل جیسے جو تچھے قسم کے لوگ ہیں ان کی کی آئیسیت ہے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اس دن آپ نے خود مطلب وہ کلپ آپ نے غالباً ٹویٹر پہ بھی شاید لگایا تھا کاملان شاید کے شو میں اور وہ جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر رمش کمار صاحب ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی فخر آپ کی اجازت سے کہ آج بھی ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے شہباز گل صاحب کا اور یہ کہیں پہ پارلیمنٹ کے باہر یا پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے باہر کہیں پہ اپنا بھاشن دے رہے تھے اور وہاں کسی فیمیل جرنلس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ انہیں ڈلہ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ پنجابی میں نا جو ہے وہ بروکر کو کہا جاتا ہے اور آپ کو کیونکہ پنجابی آتی نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ ورڈ جو ہے نا غلط لگا کہتے ہیں جیسے میں کراچی گیا تو کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے پتہ نہیں وہ مجھے نہیں مطلب پنجاب کے کس علاقے سے رہتے ہیں پنجاب کے کس علاقے میں یہ زبان بولی جاتی ہے کیونکہ میں نے تو کبھی نہیں سنا بہت سے دوست ہمارے پنجابی ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو سنا بات کرتے ہوئے تو ایک چیز اور ہم نے یہاں پر ایٹ کی اور یہ خود بھی اپنے آپ کو فیصلہ بات کا کہتے ہیں تو میں نے تو کبھی رانا سنا اللہ صاحب بڑے سغیر قسم کے آدمی ہیں مسلم لی قنون کے کبھی میں نے ان سے نہیں سنا کبھی راجہ ریاض سے نہیں سنا کبھی وہ دوسرے ہمارے ایک اور مسلم لی قنون کے ہیں میاں صاحب کے منخل بانجے بھی لگتے ہیں وہ فیصلہ بات سے ہیں وہ چودری صاحب فیصلہ بات سے ہیں میں نے یہ والی لینگوش تو کبھی نہیں سنی کہ وہ کہتے کہ ہم بروکر کو کہتے ہیں پھر آپ یہی بندہ پھر بروکر کا نام ان کو بھی پھر یہی نام بندہ کہہ کے پکارے نا ہاں کیونکہ بزنس سن کے بھی ہیں لیکن ایک چیز اور انہوں نے بایا کہ ان کی شاف اور کی ہے فخر ایڈونٹ نو آپ نے ان کی وہ ٹویٹ دیکھی ہے یا نہیں لیکن وہ بھی دیکھنے لائک ہے میں نے ری ٹویٹ کر دیا ہے آپ دیکھ لیے گا اس میں وہ جب فیمیٹ جرنالیس نے یا کوئی خاتون تھی مجھے ہی نہیں پتا کہ جرنالیس نہیں ہے کون تھی لیکن خیر کوئی خاتون تھی انہوں نے جب ان کو کہا کہ یہ ان کی زبان کے بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگے جیسے جی میں کراچی گیا تھا ہمارے پنجاب میں اگر کسی عورت کا شاہر مٹ جائے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کا کوئی سے کی بیوی مٹ جائے تو رنڈو بولتا ہے کہ تو میں نے کراچی جا کے کہا تو لوگ مجھے کہنے لگے یہ تو گالی ہے تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ ان کی دادی جو ہیں ان کے حزبن بھی ظاہرے فوت ہو گئے ہوں گے اور ان کی مدر کے بھی ہو گئے تو مطلب یہ تو رنڈی کی اولاد ہو گئے لوگوں نے یہ لکھا ہے وہاں پہ یہ کس چیز کا بتا رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کا دماغ کیا ہے اور میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کو نہیں پتا ہی کیا بول رہا ہے اس کو اچھے سے پتا ہی ہے کیا بات کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ اپنا وہ رمیش کو ماننے کیونکہ ان کے اوپر دس کروڑ کا حرجانہ دائر کر دیا ہے جو کہ بہت میں انہیں اپریشیٹ کر چونکہ نے ایسا کیا ہے یہ اس سے بچنے کے لیے اب یہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو تو پتا ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے تو بھائی مو بند رکھو بنا کیا ضرورت ہے الفاظ نکالنے کی اصل میں مو بچاروں کے مو سے نکلتا بھی تو کیا ہے نا افسوس یہ کہ مو چلو بند نہیں بھی کرتے لیکن ان کے مو سے تو جیسی مو کولتے ہیں تو پھر جیسے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ گھٹر کول گیا I'm sorry to say لیکن وہ والی چیز ہے ان کی اور بچارے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں جتنے بھی ہیں ان کے یہ گھٹر سے مجھے یاد آیا کہ بلاول بھٹو کی بھی ایک clip ہے آج ان سے شیخ رشید کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے اس کو گھٹر کو گھٹر میں ہی رہنے تو میں تفسرہ نہیں کروں گا بلکل صحیح کا بہت بہت اچھی بات کی ہے بلاول نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ینگ قسم کا لیڈر ہے لیکن اچھا مطلب بھی is going very well تو اچھا 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 خان صاحب تو مطلب OIC کی conference بھی ہو رہے اسلام آباد میں بڑا حلہ گھلا ہے کیونکہ میں اپنے علاقے میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ بھی کچھ کام واپتے جس کی وجہ سے میں ہوں اور پچھلے کافی کافی دنوں سے traveling ہوں میں لیکن ایک تو یہ کہ OIC کی conference ہو رہے جی وہ یہ کہہ رہے کہ کشمیر کے ساتھ اس کو منصوب کیا گیا ایک تو یہ ہے secondly آپ کی ایک tweet کے اوپر مطلب کسی ٹی وی چینل کا شاید شو ہو رہا تھا اور کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا کہ عمران خان صاحب نے indirectly تعریف کی ہے نردرا مودی جی کی prime minister of india کی نام انہوں نے نہیں لیا لیکن india کیا قصہ ہے اس کے وارے میں جی بالکل ابھی کیونکہ خان صاحب کے جانے کا ٹائم ہو گیا تو جاتے جاتے واپس آنے لگی ہے جو ان کے پاس پہلے بھی تھی جب وہ prime minister نہیں تھے تب بھی آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے اور ہم لوگ بڑے impressed تھے عمران خان صاحب سے اور ہمیں لگتا تھا ایک بڑے جیسے کہنا چاہیے پڑے لکھے آدمی ہے اور ایک بڑی روشن خیالی سے بات کیا کرتے تھے تو بیچ میں جب وہ prime minister بن گئے تو بالکل یہ ہم نے ان کا کوئی اور ہی چہرہ دیکھا تو اب انہوں نے پھر کہا کہ جی جو foreign policy ہے بھارت کی وہ پاکستان سے بہتر ہے اور وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ چیز اگر خان صاحب کو پتا تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیا سے کچھ سیکھتے یہ تو جب جتنے دن رہے یہ صرف انڈیا کو برا بھلا کہتے رہے ان کے prime minister کو برا بھلا کہتے رہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کا فون نہیں اٹھایا اور اس سے پہلے جبکہ یہ بات ہوئی تھی کہ جی میں ایک قدم بڑھاؤں گا آپ اور آگے دس قدم بڑھائیں گے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی آپس میں بلکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ انڈیا پرائی منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں لڑنا ہی ہے تو ہم غریبی کے خلاف لڑیں ہمارے جو پریشانیاں ہیں اس کے خلاف لڑیں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی اور بڑا ایک positive sign تھا لیکن بعد میں خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ negative ہی بات کی اور اسی قسم کے statements دیئے اور اب جاتے جاتے ایک بار پھر انہوں نے جو کہ سچی بات ہے میں کہتی ہوں کہ بڑی سچائی انہوں نے آج بلکہ حامل میر صاحب نے بڑا ٹانٹ کر کے اس clip کو tweet کیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر تو میں نے وہاں پہ بھی لکھا حامل میر صاحب کو کہ at least اس چیز میں آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے اگر آپ اپنے پڑوسی سے چاہے اس کے ساتھ آپ کے terms اچھے نہ ہو اس کی کسی اچھی بات کو آپ adopt کریں اور اپنے گھر کو بھی صحیح کر لیں تو خان صاحب نے بڑے اچھی یہ بات کی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر رہے ورنہ بات کریں نہ کہیں کہ جی قریشی صاحب کیا کر رہے تھے ساری ذمہ داری عمران خان پر ڈال دینا تو ٹھیک نہیں ہے foreign minister تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے نا ان کو بھی تو ان کے ذمہ داری ڈالی ہے تھی کہ ایزا prime minister جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہم بول دیتے ہیں ہم لوگ ہم journalist بھی بہت بار ہر بات کو یہ امران خان کو کہہ دیتے ہیں لیکن اس میں foreign minister کا کیا رول ہے وہ کیا کر رہے تھے وہ کیا اپنی درگاہ پہ بیٹھ کے بس نوٹوں کی گھڑیاں پکڑ رہے تھے یا ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جب کوئی ambassador آیا تو اس کے سامنے بیٹھتے کیسے ہیں یا اپنی چھتری کیسے پکڑتے ہیں اگر کوئی دوسرا آیا ہے آپ کی country میں وہ اپنی امبریلا خود پکڑ رہا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی امبریلا ان کا سٹاف پکڑ رہا ہے مطلب آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں ایک ایسا مولک جو پورے وقت فنڈ مانگتا ہو لون مانگتا ہو اس کا foreign minister اپنی امبریلا نہیں پکڑتا اس کا foreign minister انسانوں کی طرح تمیز سے نہیں بیٹھتا تو اب ظاہر ہے ہوتا تو یہ یہ کہ جب آپ کے بچے اگر ہوں اور بچے کچھ غلط کام کریں تو لوگ تو یہی کہتے ہیں نا ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا تو وہی والی بات ہے کہ ان کے ministers کو کوئی نہیں پوچھ رہا جن کو یہ بار بار ہی shuffle کرتے تھے در سے ادھر اور سارے الزام عمران خان کے اوپر آیا ہے اور اب minus one کی بات بھی ہو رہی ہے اور جتنی کہنا چاہیے گالم گلوچے سب خان صاحب کے اوپر جا رہی ہے مانتی ہوں میں کہ خان صاحب کی بہت غلطیاں ہیں 90% انہی کی غلطیاں ان کو چاہیے تھا نا اپنی ٹیم کو ٹھیک کرتے نہیں کیا لیکن اگر عمران خان کو نکالا جا رہا ہے تو ان کے اوپر اگر cases بنیں گے میں نے تو یہ تک سنائے کہ جیل بھی تیار ہو رہی ہے جو یہ کہا کرتے تھے نواز شریف کے پنکہ نکال دو ایسی نکال دو ٹی وی نکال دو یہ سب ان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ظلفی بخاری یہ شہباز گل یہ ان کے جو مینسٹر نے یہ اسد عمر اور اس قسم کے ان کے جتنے ان کے آگے پیچھے ٹیڑے میڑے جتنے لوگ انہوں نے جمع کر رہا کہیں ان سب کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا چاہیے جو انہوں نے کہا تھا نا نور عالم خان صاحب نے ان کے نام ڈال دے ایسی ال میں یہ بھاگنے نہ پائیں ان میں سے کچھ تو بھاگ بھی گئے ہیں لیکن جو یہاں بج گئے ہیں ان کو پکڑے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی بھاگ جائیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اب ہم کیا کریں ہاں وہی وہی حال کریں کہ یہ جو دوسروں کو کہتے تھے وہی کہتے چاہیے نا کہ پلٹ کر آتے ہیں ان کے اوپر پلٹ کر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی جی ایک بات تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے انگلینڈ جانے دیا جائیں یعنی اس ملک میں جہاں پہ میاں صاحب موجود ہیں اور ان کو یہ صبح دوپیر شامگاریاں دیتے ہوئے نہیں تکتے آہ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ باقی باتیں تو ہو گئی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بس مجھے آپ لوگوں نے کچھ کہنا نہیں ہے تو میرے خیال میں خان صاحب کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن جو انہوں نے مختلف قسم کے لاز بنائے تھے ہم جیسے جنرلسٹوں کے خلاف اور وہ تو اس میں سے کچھ میرے خیال ان کے اوپر کیا بہت سارے اپلائی ہوتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے میں اس چیز کے پولٹیکل اکٹمائزیشن کے میں سخت خلاف ہوں وہ کوئی بھی کرے عمران خان نے کیا ہو یا پھر نواز شریف یا زرداری صاحب کریں آہ مطلب یہ غلط ہے لیکن اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ اس کو بگتنے کے لیے تیار ہیں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے آہ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا تو جب آپ نے ڈیلیور کیا تو پھر آپ کو ڈر اور خوف کس چیز کا ہے لیکن آہ ایک چیز اور ہے آخر میں آہ پوچھوں گا آپ سے کہ اس وقت جو پولٹیکل پارٹیز سپیشلی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بڑے سٹرونگ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملک اور قوم کی خاطر کر رہے ہیں یہ سارا کو جو بھی کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے سڑھے تین سال انہوں نے بھی مکمل خاموشی اختیار کی اس کو جو تباہی کرنی تھی یہ کرتا رہا اور انہوں نے بھی کوئی چون نہیں کی کیا نظر آ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے یا جو ہے اپوزیشن کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یار ابھی آپ لوگ کرو ہم سامنے نہیں آتے کیا چیزیں ویسے کیا باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد کی رہ داریوں میں دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہر تین سال کے بعد چار سال کے بعد نیوٹرل ہو جاتی ہے چاہے نواز شریف کو نکالنا ہو بھی نظر کو نکالنا ہو کسی اور سیویلین گورنمنٹ کو نکالنا ہو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ ان کے جو کہنا چاہیے ان کے ریٹائر فوجی جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اور سیویلین گورنمنٹ کے بارے میں ایکانومی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بات کرنا بند کریں صرف ڈیفینس کی بات کریں ڈیفینس کے شو ہوتا ہے ڈیفینس پر بات کیجئے لیکن اس کے علاوہ جو بات سیویلین گورنمنٹ کے کرنے کی ہے میں آپ کو پچھر دکھا سکتی ہیں میں آپ کو شوز دکھا سکتی ہوں یہ بیٹھ کر ڈیفینس کے علاوہ ہر چیز پر بات کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ اپنے آپ کو سائٹ پر کریں جو کہ یہ نہیں کریں گے اور ظاہر ہے ابھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی انہی کی پسند کائے گا وہ انہی کے حساب سے کام کرے گا عمران خان صاحب کو نا صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل ہی کسی نے سیریسلی لیا ہی نہیں کیونکہ ان کا ایک کرکٹر کا ہی میشتہ وہی رہا اور انہوں نے بہت سے بے شمار بلندرز بھی کی ہیں ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کو کافی پریشانی دیکھنی پڑی جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے پولیٹیشنز ہیں سالوں سے جو ہے پاکستان میں حکومتیں چلا بھی چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے تو شاید اب سوچا ہوگا کہ چلو ایک گاپ تو آ ہی گیا جو لوگ بہت کہتے تھے کہ کوئی نیا چہرہ لائیے کوئی چینج لائیے وہ چینج آ بھی گیا اور اس چینج سے لوگوں نے توبہ بھی کر لی تو اب یہ کہ وہی پرانے جسے کہتے ہیں نا گسے پٹے سکھے چلے ہوئے اور انہی کو دوبارہ لائے جائے گا اور اب یہی طریقہ ایک رہ گیا کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبشمنٹ ہی لائے گی اور اسٹیبشمنٹ ہی ان کو بھی چار سال کے بعد میرا خیال ہے نکال دے گی کیونکہ چار سال بہت ہوتے ہیں میں پہلے بھی ایک جگہ پہ تھی تو میں نے کہا کہ بھئین کو پانچ کے بجائے چار سال کر دینے چاہیے اس لئے کہ چار سال میں نے پتہ لگ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے اور اگلا سال جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر بہت باری رہتا ہے تو یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اگر یہ چار سال کی گورنمنٹ کر دیں پانچ کے بجائے تو کم از کم لوگوں کو اس طرح سے نکالنا نہ پڑے چار سال میں آپ نے ڈیلیور کیا نہیں کیا آپ جائیے یہ یہ سسٹم یہ کریں گے تب ہی کچھ ہو سکے گا بلکل صحیح آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن ابھی فیلال تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں بہری بس طرح شاید گول ہے ان کا اور وہ جاتے ہیں لیکن اصل بات ہے وہ جائیں یا رہیں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈالر اس وقت آج انٹر بینک میں تقریباً ون ایٹی ٹو کے پاس پہنچ گیا ہے ون ایٹی ٹو ان انٹر بینک اور جو گی اور تیل کی قیمتیں ہیں اس نے فائیو ہنڈرڈ کے مارک کو ٹچ کر لیا ہے تو یہ وہ مائل سٹونز ہیں جو شاید پہلے ہم نے کبھی اچھیو نہیں کیے تھے لیکن ہم تینکفول ہیں سب لوگوں کے جن کی وجہ سے آج اس لیول پہ ہم پہنچے ہیں یہ جس کی بھی کونٹریبیوشن ہے ان سب کو ہم تینکیو بس ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو چیز امران خان صاحب نے مزید خراب کر دی جو سے پہلے کی کسی گورنمنٹ نہیں کی تھی وہ لوگوں کی زبان ہے چاہے وہ ان کے منسٹرز ہوں چاہے ان کے سپوکس پرسن ہوں نا صرف یہ کہ وہ پبلکلی بات آجیب طرح سے کرتے ہیں لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں بلکہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بھی بولنا شروع ہو گئے تو یہ چیز یہ کلچر جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا ہے ایبسلوٹی رائیٹ بلکل آپ کی بات صحیح ہے پہلے بھی توڑی بہت چیزیں ہوتی تھی اور استعمال لیکن جب سے مشرف اور مشرف کے بعد پھر باقی حکومتیں آئیں تو انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا میاں صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں یا پھر اس لیول پہ کوئی بھی ان میں سے نہیں پہنچا خیر اس وقت بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی طرف ہم عجیب قسم کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جو دوسری چیز میں آپ کو بتا رہے ہیں اکانومی اور انفلیشن جو ایک عام آدمی مزید پستا جا رہا ہے اور یقین کریں کہ حقیقت بتا دوں آرزو پرسوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا اور بڑے ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کہہ رہے تھے چارٹر اکاؤنٹنٹ پروپیشنل وہ کہہ رہے تھے کہ یار میرا جیسا بندہ یعنی جو اچھا بہت اچھا اس وقت بھی بہت اچھا کمار ہے وہ کہہ رہے کہ یار میں اب تنگ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے اور بڑی اچھی کامپنی میں بیٹھے ہوئے تو میں میں نے کہا کہ یار واقعی میں اگر یہ آدمی جن کی بہت اچھی سیلریز ہوتی ہیں اور بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری فیسیلٹیز میں لی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں اگر اتنا وہ کرنا ہوں تو جو بیچارے دوسرے لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہوگی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی میں حالات بہت گیم بیر ہے آہ تینکیو بریمچ پر جوائننگ دے شو اور تینکیو بریمچ فکر یوسف دی کسی اور ڈیویٹ میں پھر ملتے ہیں ٹیک کیرے ہیں بھائی